عوض باللہ سمیع العلی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد سے لہی تھی جنرل پار فٹرنی مختار نامہ عام جس کو کہا جاتا ہے اس کے قانونی الجنے پچیت کیا پاکستانی دیوانی قوانین کے تناظر میں ہم اس کو دیکھ رہے تھے اور دوہزر سترہ کی ایک لینڈ مارک ششمنٹ زیر بحث آئی جس میں سپریم کٹ آف پاکستان کا یہ واضح کر دیا کہ پار فٹرنی شوٹ بی کانسٹیوٹ سٹرکٹی یعنی جو کچھ پار فٹرنی اکوا جرنل ہے یا سپیشل ہے اس تناظر میں انہوں نے کہا لیکن یہاں پہ ہم چونکہ مختار نامہ عام کی بات کر رہے ہیں تو مختار نامہ جس پارس دی گئی ہیں وہاں تک لیمٹڈ ہے اس سے بھی آن نہیں جائے گا اس حوالے سے پی ایڈ ڈی دوہزر سولہ دوہزر سترہ سوری پی ایڈ ڈی دوہزر سترہ سپریم کورٹ ازا جمعہ انکشمی پیش پانے ہیں اور یاد رکھے گا کہ مختار نامہ عام میں جو بھی شرائط دی گئی ہیں ان کو پڑھ کر سختی سے ان پر عمل کیا جائے گا اور کوئی بھی ایسی شرط کوئی بھی ایسی شک جو مختار نامہ عام میں درج نہیں ہے تو جس بندے کو وہ پارس تو فٹرنی دی گئی ہیں وہ بندہ مختار نامے کی بنا پر وہ کام کرنے کا مجاز نہیں ہے صرف وہاں تک کی پارس جو پارس اس کو بزریہ مختار نامہ عام دی گئی ہیں اس بات کو دو ہزار سولہ ایم ایل ڈی پیج ڈو زیرو نائن میں ڈسکس کیا گیا تھا اب صحیح مختار نامہ عام اپنے نام کی وجہ سے ایک پروپرٹی کو فرخت کرنے یا ہبا کرنے کے اختیارات اپنے اندر نہیں رکھتا مختار نامہ عام عام ہونے کی بنا پر جائدات کو ہبا کرنے کے اختیارات اس وقت رکھے گا یا بے گرنے کے اختیارات اس وقت رکھے گا جب اس مختار نامہ عام میں خصوصی طور پر ایسی شک ایسی شرائط درج کر دی گئی ہو خصوصی طور پر یعنی ہبا یا بے اس پروپرٹی کی جس کی جنرل پار آف اٹرنی دی گئی ہے اس کام کو اس پار کو خصوصی طور پر بطور اختیار تفویز کر دیا گیا ہو جنرل پار آف اٹرنی کے اثر یہ ہے اس حوالے سے دوہزار سولہ سی ایل سی پیج فائیو ڈبل سری جو ہے وہ ہمیں اس بات کو انٹرپٹ کر دیتی ہے جب بھی کبھی مختار نامہ عام کی ہم قانونی الجنوں کو اپنی سیول پریکٹس میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھے گا کہ مختار نامہ عام جن جن پارس کے ساتھ دیا گیا ہے اپنی نیچر اور اپنی سکوپ کے اعتبار سے سختی سے وہاں پہ اس حد تک عمل کیا جانا چاہیے اور جو بات جو شرط جو شک مختار نامہ میں درج نہیں ہے تو اس مختار نامہ کی بنا پر مختار نامہ جس پارٹی کو دیا گیا اس کو اجازت نہیں ہے کہ پارٹی اپنے آپ سے اس پارٹ کو انفر کرنے کی کوشش کرے جو اس کو تفویز ہی نہیں کی گئی ہے مختار نامہ میں لکھی نہیں گئی ہے عام الفاظ میں اگر ہم دیکھیں تو آلہ عدلیہ ہمیشہ سے اس بات کا زور دیتی رہی ہے کہ مختار نامہ عام ہے یا مختار نامہ خاص ہے مختار نامہ اگر عام کسی پروپرٹی کی حوالے سے کوئی پار دی گئی ہے کسی شخص کو تو وہ مختار نامہ عام میں تفویز کردہ جو پار ہے اس سے بیانڈ نہیں جا سکتا اس حوالے سے دو ہزار سولہ سی ایل سی پیج ایٹ نائی دو ہزار سولہ سی ایل سی پیج ایٹ زیرو ڈیبل فور دو ہزار سولہ پی ایل آر پیج تھری ایٹ ٹو جو ہے وہ اس بات کنٹرگیٹ کر دیتی ہے صحیح بات اس طرح سے ہے کہ مختار نامہ عام جب بھی پارٹی کو دیا گیا ہے مخصوص پارس کے حوالے سے مخصوص کچھ تفویز کر دی گئی ہیں اس کو اتھارٹیز اس کو جب بھی کبھی اس کی نیچر کو آپ نے انڈر اوبزرویشن لانا ہے اس پہ بحث کرنی ہے تو اس کو مختار نامہ عام کو اس کے کانٹنٹس کے ساتھ بڑے گور سے پڑنا چاہیے اور کوئی چیز ایسی اس میں نہیں بڑھائی جا سکتی جو اس میں دی نہیں گئی ہے خان خان میں کوئی چیز احض کرنے کی قانون اجازت نہیں دیتا ہے جو پار دے دی کہیں جنرل پار فٹرنی میں اس کی حد تک عمل کیا جائے گا اس کے بیان اگر جا رہے ہیں تو اور کئی دفعہ مختار نامہ عام میں لکھا ہوتا ہے کہ مختار عام کا کیا ہوا کوئی کام میرا جو میں پار فٹرنی دے رہا ہوں یہ جنرل پار فٹرنی میری طرف سے دی جا رہی ہے تو میرا وہ کام جو ہے تسلیم صور کیا جائے گا جو جو میرا مختار جو ہے جس کو میں مختار عام دے رہا ہوں وہ کرے گا لیکن اسی مختار نامہ عام کے اندر مختار نامہ دینے والے نے اگر منتقلی جائداد کا اختیار نہیں دیا اس کو باقی سارا کچھ دے رہا ہے لیکن ایک پار نہیں دیا اس کو کہ یہ بیع نہیں کر سکتا اس پروپرٹی کو سیل نہیں کر سکتا چونکہ مختار نامہ عام میں ایسا درجی نہیں ہے بیع کی اجازت ہی نہیں ہے تو پھر وہ بیع کیسے کر سکے گا جو بھی شرط دستاویز دستاویز مختار نامہ عام میں درج نہیں ہے نا صاحب وہ مختار عام کرنے کا مجاز بھی نہیں ہے بیانڈ ڈا لیمٹس آف جنرل پار آف اٹرنی وہ نہیں جا سکتا مختار عام اس حوالے سے دوہزر سولہ سی ایل سی پیچ سیون ایٹ نائن شکریہ وہ ہمیں اس بات کی انٹرپٹیشن دے لیتے ہیں اس کے بعد ایک بڑی ٹیکنیکلٹی ہے کہ مختار نامہ عام کے اختیارات اس وقت ختم ہوتے ہیں جب ان کے اس کے اختیارات ختم ہونا اس مختار نامہ کی اس سے ڈیٹرمند کر دیا جاتا ہے قانون میں کوئی ایسی شک نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ مختار نامہ عام کے اختیارات صرف ریجسٹرڈ منصوحی دستاویز کے ذریعے ہی ریوک کیا جا سکتے ہیں زبانی اختیارات کی منصوحی کی اطلاع اسے پہنچا دینا ہی قانون کی نظر میں کافی ہے میں نے اس کو جنرل پار آف وٹرنی دے دی تھی اب میں اس کو ریووک کر رہا ہوں ابتال کر رہا ہوں ضرور نہیں ہے اس کے لئے ریجسٹریشن کا پروسس کرنا منڈیٹری ہے قانون اگر کرتا ہے تو وہ علیتہ سے معاملہ ہے لیکن قانون مان لیتا ہے کہ اس نے ایک آدمی نے کسی دوسرے کو جنرل پار آف وٹرنی دی تو جو ہی پار آف وٹرنی دینے والے نے فوری طور پر ریووک کر دی ہے اپنی پار آف وٹرنی ابتال گر دی ہے اور فوری طور پر اگر اس کے نالش میں آ جاتی ہے کہ مجھے جس شخص نے مختار نامام دیا تھا اس نے تو اپتال گر دیا ہے اس نے تو اعلان گر دیا ہے کہ میں ریووک کر رہا منسوک کر رہا اس مختار نامام کو جو قانون کی نظر میں یہی کافی ہے اس بات کی انٹرپیٹیشن آپ پر بڑے اہم معاملہ ہے اور پچھلے جنروں ہم نے گجرا مانو کے ایک کیس میں اس بات کو مشاہدہ بھی کیا اور اس پہ کافی معاملات اسی پوائنٹ کے اوپر ہم نے نسکس بھی کیا اور اس کی انٹرپیٹیشن بڑے اچھے انداز سے ہمیں مل گئی تھی دو ہزار سولہ اپیل کیس پیج سری فور ٹو میں اب صاحب اس طرح سے ہیں فرض کرتے ہیں کہ ایک مختار نامہ دیا گیا ہے عام مختار نامہ دیا گیا ہے اس میں مختار عام دینے والے شخص نے پروپرڈی کی بابت مختار عام کو امپاور نہیں کیا ہے کہ وہ ارازی بیہ کرے یا موحدہ بیہ کرے اگر وہ مختار عام صرف انتظام و انسرام اس پروپرٹی سے مطلقہ تھا اور وہ بیہ کر نے چلا گیا مختار عام اور وہ موحدہ بیہ کر لیتا ہے تو وہ پار فٹرنی جنرل پار فٹرنی دینے والا جو شخص تھا اس پر بائنڈنگ نہیں ہے کیونکہ اس نے وہ اکتیار دیا ہی نہیں ہے اس آوات سے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ 2016 اپیل کیس سپیش 342 شرح کو اس بات کو انٹروپٹ کر دیتی ہے بات رہی ہے صاحب کہ مختار نام عام شوڈ بی کنسٹیوڈ سٹک جو شرائط جو پارس دی گئی ہیں اس کے بھی یون نہیں جانا یہ تحش اب صاحب ایک بات اہم ہے کہ جو اختیارات دے دیے گئے انتظام ملن سلام کے بی کے ہبا کے کوئی بھی مواختہ بی کوئی بھی اختیارات تکر دے دیے گئے تو بھئی جس شخص کو مختار نام عام میں اختیارات دیے گئے ہیں وہ ان دیے گئے اختیارات سے بھی آڈ نہیں جا سکتا بڑھ نہیں سکتا سٹکلی قانون کہتا ہے کہ وہ وہاں تک رہے گا اسے بھی رہنے جا سکتا لیکن ہمارے ہوں یہ ضرارت بھی رہیدہ سے نہیں دوستو دوہزار سولہ سی ایل سی پیج ٹو فور ایٹ جو ہے وہ اس بات انٹرپیٹ کر دیتی ہے لے صاحب دعاوں میں یاد رکھے کا دوبارہ انشاءاللہ ملتے ہیں تینک اللہ حافظ